بھائی میری شکل کیا دیکھ رہے ہو جاگے جلدی سے چھپو اس سے پہلے کہ میں تم سب کو یہی پر مار دوں ارے امان بھائی دیکھو حلق بھاگ گیا سب سے پہلے یار اس دفعہ حلق بھاگ گیا امان بھائی سنچن بھاگ نہیں سکتا اور یہ دیکھو امان بھائی سیکیونڈی گارڈ اوپر کھڑا ہوا یار ارے امان بھائی اس کے سارے کے سارے ٹشن نائی ہے یار میں نکالے گا میں آپ کو بتا رہو سب سے پہلے دوبالت ہے یہی مرے گا یار اوہ چوپ اتنا بھی ڈی گریڈ مت کر بھائی یہ جیت بھی سکتا ہے ارے امان بھائی یہ کبھی بھی نہیں جیت سکتا ہے میں آپ کو بتا رہو مان بھائی سب سے پہلے یہی مرے گا یار اوہ چوپ بھائی سے مت بول میں تجھے بتا رہو یہی لوگ ہوتے بھائی جو پھر اچانک سے جیت بھی جاتے ہیں ارے میں تو چھپ گیا آپ مجھے ڈھونڈ کے دکھائے کوئی ارے امان بھائی یہ دیکھو ڈاکٹر سٹرینج بھی بھاگ گیا امان بھائی ہم کب جائیں گے یار ابہ چلے جائیں گے چلے جائیں گے بھائی ابہ ڈاکٹر سٹرینج بھی لگتا ہے کہیں پر چھپ گیا ہے بھائی ارے امان بھائی دیکھو تھینوس پی چلا گیا ابہ ہاں بھائی سنجن مجھے پتہ ہے تھینوس پی چلا گیا لیکن سنجھے تو فکر مت کر بھائی ان کو چھپنے دے ارے امان اپنا بندہ ہی ہے ارے میں تم سب کو ماروں گا ارے امان میرے سے کوئی امید مت رکھنا ارے 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 امان کیوں یار بھائی تو تو میرا بھائی ہے یار ارے تم لوگوں نے کریٹوس کو جو سکویڈ گیم میں فسایا ہے نا مجھے اس چیز پر بہت گسا ہے امان میں چھوڑوں گا نہیں تجھے اب بھائی کریٹوس کو ہم نے نہیں فسایا تھا یار ارے امان بھائی وہیسی کریٹوس کو ہم نے نہیں بُلائے تھا ارے ہاں یار امان بھائی جھوٹ مطلو تھو کریٹوس کو سکویڈ گیم میں ہم نہیں بھلاتا یار لوگ چوب جھوٹ تو مطلوں کیا ارے امان بھائی آپ جھوٹ تو مطلو میں کارٹوس کو آپ نے فسایا اے اکرنمین آپیک کو نہیں چھوڑھے گا اوے ار top ہر آر ارن من مجھے نہیں چھوڑے گا مطلINA آیرن من تجھے بھی نہیں چھوڑے گا چاپ ارے بھائی بھائی صاحب یہ خمبے پر چڑ گیا ارے امان بھائی یہ دیکھو یہ ساری اونچی جگہ وہ چھپے مجھے تو لگتے ہیں امان بھائی ارے گائز تم لوگ میرا ایک کام تو کرو بھائی مجھے کمنٹ کر کے بتاؤ یہ ساری لوگ جو ابھی سے بھاگے بھائی ساری اونچی جگہ اوپر چھپے کیا ارے امان بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا یا ان لوگوں نے ہماری strategy کو کوپی گیا امان بھائی سارے کے ساری اونچی جگہ وہ چھپے ہوں گے میں لکھ کہہ دے تو یا امان بھائی تینوز کو دیکھو یا کہاں پر خمبے پر چڑ گیا بندر کہیں گا ابھی نہیں بھائی سارے لوگ نہیں چھپے ہوں گئی تینوز پتہ نہیں کیسے چڑ گیا بھائی ارے امان بھائی لگتا ہے حلق بھی چھپ گیا یا ابھی حلق نہیں بھائی دونوں کے دونوں بھائی سپرمن دیکھو کہاں پر چلا گیا ابھی بھائی��� پتہ نہیں کہاں अبا آپ کی دیکھو یہ گاڑ بھی نیچے کی طرف آگifi بھائی ہے بھائی ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہے سنچین اور پنچین جس کو جو جگہ مل رہی ہے بھائی وہ وہاں پر چھپ رہا ہے یار ارے امان بھائی یہ تو سارے کے سارے نیچے بھاگے ہیں ارے امان بھائی اگر گلتی سے بھی سپائیڈر مین ابھے بھائی آئیرن مین ہے یار ارے امان بھائی ہاں وہی وہی ارے امان بھائی گلتی سے بھی اگر آئیرن مین پہاڑ کے نیچے کی طرف گیا ہے نا مان بھائی سارے کہ سارے مریں گے یار ارے پنچین میرے لئے تو رکھتا اب ایسے انچین یہ پنچین کسی کے لئے بھی نہیں رکھتا بھائی ارے ہانا من بھائی یار آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کیا ہی ہوگا کونسا آئیرن مین آپ لوگوں کا دوست تھیں ارے یار واقعی کریٹوس کو یار ہم کیوں لے کر آئے تھے اور کریٹوس اور ان کے آپس میں دوست ہی کیوں ہوئی ارے گائز میں تو یہی پہ کھڑا ہو جاتا ہوں کسی کو پتا نہیں چلی گا میں یہاں پر چھپ جاتا ہوں گائز لیکن یہاں کے گائز میں نیچے گر جائوں اگر نیچے گر گیا نا گائز پکا مروں گا اگر آئرن مین نے نا بھی مارا نا گائز تو میں تو نیچے گر کے پکا مروں گا ارے یار امان بھائی یار آپ کے ساتھ رہنے میں کوئی مازہ نہیں ہے ارے امان بھائی آپ جان بھی نہیں بچاتے یار اوے چوب فراموش کہیں کے ارے امان بھائی چوب فراموش نہیں یار انسان فراموش ارے دونوں کے دونوں گدے ہو انچان فراموش نہیں احسان فراموش ارے وہی وہی سنچین میں نے وہی بولا یار ارے چوب دماغ کھرا مت کر تو نے نہیں بولا ٹھیک ہے نا میں نے بولا تھا ارے یار گائز میں تو یہاں پر کھڑا ہو تو مجھے سب کچھ دکھے کا اوپر سے اوہ مسئلہ وگر ہوگا تو یہاں سے بلڈنگ سے نیچے چھلانگ مار کے بھاگ جاؤں گا ای نو گائز میں دو ٹانگیں ٹوٹ جائیں گے گا میں یہاں چھلانگ ماروں گا لیکن گائز زندگی بچ کی تو یار بکایا زندگی میں دو ٹانگوں سے ہی گزار لوں گا لیکن بس جان بچنی چاہیے گائز ارے مان بھے ہمیں بھی چلے ارے سنچین بھائی ہم لوگوں نے ساتھ چھپنا تھا ارے مان بھے چھوڑو بس آپ اپنا چھپا میں اپنا چھپتا ہوں مان بھے ارے یہی پر چھپتا ہوں ارے یہ کیا ارے پنوٹی ریڈ ہلک تو یہاں پر کیوں چھپا ہے یہ تو میری جگہ تھی ارے گائز میں آپ کیا ہاں پر جاؤں لگتا ہے مجھے کئی اور جانا پڑی گا ارے چلو چلو تیز سنس بھاگتا ہوں یار مجھے جگہ نہیں مل رہی ارے یار آئرن مین آ جائے گا ارے پنچین تو یہاں پر کی چھپا ہے یار یہاں پر تو میں نے چھپنا تھا ارے گائز مجھ کو تو کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی ارے اب میں کیا کروں یار تو مجھے کوئی بھی ڈھونڈ نہیں سکے گا ارے یہ دیکھو گائز تم لوگوں کو نظر آ رہا ہوں کیا ارے گائز یہاں پر تو مجھے کوئی ڈھونڈی نہیں سکتا ارے گائز مجھے تو سب سے اچھی نگا مل گئی ارے بھائی صاحب سارے کی سارے چھپ گیا مجھے بھی بھاگنا پڑے گا اب کہاں پر جاؤں کہاں پر جاؤں بھائی صاحب کہاں پر جاؤں ارے ایک منٹ ایک منٹ گائز یہ اوپر کون ہے یار ارے گائز مجھے لال ڈپٹہ نظر آ رہا ہے اب پتہ نہیں گائز یہ سوپر مین کا یا ڈاکٹر سٹرینج کا ہے بھائی یہ تو اوپر چھپا ہوئے اور وہاں پر تھینوس بھی اوپر کھڑا ہوئے کھمبے کے اب یہ سارے کے سارے اوپر تو نہیں چھپے رکو گائز میں اوپر دیکھتا درگ تو پر نہیں یہاں پر تو کوئی بھی نہیں چھپا ارے گائز میں بھی کسی درگ سے پر چڑھ جاتا ہوں کیوں کہ درگ سب سے اچھی جگہ ہے اس آئرن مین کو شک بھی نہیں ہوگا ویسے بھی یہ آئرن مین فرس ٹیم آئے سکویڈ گیم اس کو کیا ہی پتا ہوں ہم کہاں کہاں پر چھپتے رہے ہیں اوکے تو گائز میں بھی درگ پر چڑھ گیا ہوں اب میں یہاں پر چھپ گیا ہوں اور ویٹ ای منٹ گائز وہ دیکھو چوب بھی چھت پر کھڑا ہوئے ہو یہاں سے مجھے سب دکھ رہا ہے چلو گائز اب چھپ چھپ یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں آئی ہوب کہ یہ آئرن مین مجھے نہ ڈھونڈ لے ارے امان بھائی آئرن مین آگے میں آپ کو بتا رو یار ابے چوب مجھے پتہ ہے دو چھت پر کھڑا ہوئے تو مجھے صاف صاف دکھ رہے بھائی ارے امان بھائی پلیز آئرن مین کو مت بتانا یار ابے چوب تجھے پتہ ہے یہ میرے درت کے سامنے جا پر میں چھپا ہوں نا چوب بلکل سامنے ایک اور بندہ چھپا ہوئے پتہ ہیں ڈاکٹر سٹرینج ہے کہ یار سوپر مین ہے ارے امان بھائی جو بھی ہے چھوڑو یار اپنی جان بچاؤ بس یار ابے چوب تنہیں وہ تھینوس کو دیکھا بھائی کیسے کھمبے پچھڑ کا بندر یار ارے امان بھائی دیکھو یہ سامنے سے گزر رہا یار آئرن مین اور ریڈ ہلک بلکل سامنے کھڑا ہوئے یار اس کو بلکل پتہ نہیں چڑھ رہا یار مجھے تو اس دوmile کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ارے امان بھائی ارن مین میری طرف آ رہا ہی ارے پینچے تو ہے کہاں پر ارے امان بھائی میں تو سامنے ہوں ارے میں بلکل سامنے کھڑا ہے امان بھائی اب میں کیا کروں یار ابے کیا کرے گا بھاگنا وہاں سے ارے نی 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 امان بھائی اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں چل ارے امان بھائی لی ہے فرائیٹ دیکھ رہاں گر اس کو بلکل پتہ نہیں چل رہا امان بھے میں کہا پر ہوں ابھی یہ آئرن مین ہے بھائی دیکھ لے پنچین ارے نہیں امان بھے تینگ گوڑ یہاں تھی چلا گیا امان بھے ارے بھائی صاحب جس درست میں میں کھڑا ہوں وہ بلکل میری درست کے نیچے سے گزر رہا ہے یار ارے یہ تو اوپر بھی دیکھ رہے گائز ارے امان بھے یہ تو اوپر آسمان کی طرف دیکھ دیکھ کر چل رہا ہے یار اس کو لگتا ہے کہ شک ہو گیا یار اوپر اوپر چوب یہ جہاں پر جا رہا ہے نیچے کی طرف بھائی مجھے ہسی بھی آ رہی اور ساسا ڈر بھی لگ رہا ہے سارے کے سارے بندے نیچے چھپے ہیں یار ارے امان بھے یہ تو سارے کے سارے لائن سے مریں گے لیکن بھائی مجھے تو یاد ہی نہیں ہے نیچے کون کون بھاگا تھا ارے امان بھے مجھے خود یاد نہیں ہے لیکن امان بھے یہ جہاں تو سنچن بھاگا تھا امان بھے وہاں پر جا رہا ہے یار اور امان بھائی تیز دیت بھاگ بھاگے جا رہا ہے کوئی پتہ نہیں امان بھائی یہ دھونڈ لے گا سنچن کو ابے چوب تجھے نہیں پتا یہ سنچن بہت چلا گے بھائی یہ ایسی جگہ پر چھپتا ہے بھائی کہ پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو اور امان بھائی یہ دیکھو یہ کہاں پر جا رہا ہے یار اور امان بھائی اب اس کو گستہ چڑھے گا یار دیکھو اس کو ایک بندہ بھی ابھی تک نہیں ملا یار امان بھائی ایرن مین کوئی ہیوی ہتھیار نکال لے گا امان بھائی اور بھائی سارے کے سارے لوگ آج کتنا زیادہ اوپی جگہ پر چھپیں گائیس کسی کو پتہ نہیں چاہ رہا کون کہاں پر چھپے اور امان بھائی ایرن مین کو گستہ چڑھ جائے گا میں آپ کو پہلے بتا رہو یار امان بھائی ارے بھائی اس کو ریڈ ہلک مل گیا یار تینگ گوڑ بھائی ایک ریڈ ہلک تو مرا ورنہ یار یہ ایرن مین گستہ میں آ جاتا اور بھائی ہم سب کو مار دیتا ارے امان بھائی یہ دیکھو واپس اوپر چڑھا امان بھائی اس نے پورے کے پورے گھر کے چاروں طرف دیکھا امان بھائی اس کو کوئی بندہ نہیں ملا ارے امان بھائی وہ دیکھو یار تینوس خمبے پہ کھڑا یار یہ تو مجھے امان بھائی ایسا فنی لگ رہا یار اوپی یار چوب میں وہی دیکھ رہو تینوس خمبے پہ کیسے چڑھا ارے امان بھائی یار اگر ایرن مین نے پیچھے مڑ گئے ایک دفع گردن اوپر کر لینا تینوس کی گیم بن جائے گی یار اور امان بھائی منا کو ایک باز بتا رہا ہو یار اگر تینوس کو اس نے دیکھ لیا نا امان بھائی اس کو پتہ چل جائے گا سارے کی سارے بندے اوپر چھپیں ارے گیز میرے خیال تین چار بندے تو اوپر چھپیں یار ارے امان بھائی میں پھی اوپر چھپوں اب آپ اوپک چھپیں یہ لال ڈپٹے والا بتا نہیں کون ہے سامنے درخت مای کون وہ اوپا چھپا ہے تینوس بھی اوپر چھپا ای امان بھائی اچھا بھائی پنچین اور سنچین دونوں گھر کے اندر چھپے باقی سارے بندے باہر چھپے یہ بلکل میرے سامنے کھڑا ہوئے اور گردن کو لیفٹ ریٹ کر رہا لیکن بھائی کو پتا نہیں چاہ رہا بھائی میں درد کی بلکل اندر گسا ہوئا ہوں شکر کر رہا اس کو پتا نہیں چاہ رہا پتوں میں چھپے وانا بھائی آپ کو چھوڑتا بھی نہ پنچین تو تجھے میں نے کہا تھا نا جگہ سے نکل جا ارے امان بھائی مجھے کیا پتا تھا یار یہ نیچے واپس آجے گے اورے بھائی سا پنچین کے تو دو ٹکڑے ہو گئے ارے امان بھائی اس کے پاس کونسا گن ہے امان بھائی دو ٹکڑے کر رہا ہے امان بھائی مجھے ممی کے پاس جانا ہے مجھے چھوڑو مجھے چھوٹی دو یہ سکویڈ گیم امان بھائی میرے بس کی نہیں ہے کچھ کرو میرا اوے چوب چوب کر پاگل بندے ارے امان بھئی اس نے تینوس کو دیکھ لیا پکا مرے گا تینوس اور امان بھئی اب تو سارے کے سارے جو اوپر چھپے نا امان بھائی سب کی باری آئے گی اوپے تینوس کتنا چالا آگئے گائش دیکھو اس کی رینز سے بایت چھپا ہوا ہے ارے امان بھئی وہ بھی آئرن مین کچھ بھی کر لے گا یار ارے یہ دیکھو یار امان بھئی آئرن مین ہوا میں اڑنے لگ گیا میں آپ کو بتا رہا تھا نا اوپر مت چھپو یار اوپے تینوس یہ تو نے کیا کیا بھائی سب کو مروائے گا ارے امان بھئی یہ گیا تینوس مارے یار یہ دیکھو امان بھئی گیا تینوس مر گیا یار امان بھئی اب ایرن مین کو پتا چل گیا سارے کے سارے درختوں پر اوپر چھپے و امان بھئی اب کیا کریں گے یار میں بھی اوپر چھت پر کھڑا ہوں یار امان بھئی میں کیا کروں یار کدھر جاؤ امان بھئی پلیز بتا دو نا یار اوے چوب تو زاگے سموندر میں ڈوب مر بھائی ارے امان بھائی پلیز ایسے مت بولو یار اوے گائز یا اس تھائنوز کی وجہ سے ہم سارے کے سارے مریں گے اور گائز دیکھو یا ابھی درگتوں میں دیکھ رہا یار ارے گائز یا ایرے میں نے واقعی میں درگتوں کے طرف دیکھ رہا ہے اور اس کو لال ڈپٹہ کوئی نظر آگے اور لال ڈپٹہ کو مار رہا ہے ایک میں دیکھتے گائز چھپا کون تھا نیچے گرے تو پتا چلے نا یار ارے امان بھائی میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں یہ کون گرہ امان بھائی دیکھو دیکھو یار ارے بھائی سب ڈوکٹر سٹرینج چھپا تھا یار ارے امان بھائی اب تو اس کا شک یقین میں بدل گیا ہوگا دو بندے اس نے اوپر سے ڈھونڈے امان بھائی اوپے چوب لکیل یار میرا درکت اتنا انچا نہیں ہے چہیریت کو لگے کہ یار میں وہاں پر نہیں چھپا ارے امان بھائی سارے کے سارے درکتوں کو ڈھونڈ رہا ہے امان بھائی اب جو جو درکت پر چھپا تھا امان بھائی مرے گا یار ارے گائز یہ دیکھو حلک بلکر سامنے درکت پر چھپا ہوا ہے لیکن حلک بھی گرین کلر گا ہے اور یہ پودا بھی گرین کلر گا ہے تو بھائی اس کو پتا نہیں چل رہا یار ارے امان بھائی کدھر پتا نہیں چل رہا مار دیا اس نے حلک کو یار ارے بھائی صاحب گیا حلک بھی نیچے ارے امان بھائی اب کو اور کون چھپا تھا درکت پر یار اوپے چوب اب تو صرف تُو اور میں ہیں ارے امان بھائی میں تو چھت پر کھڑا ہوں اوپے چوب آئینہو تُو چھت پر کھڑا ہے میں بھائی درد کے اندر چھپا ہوا ہوں یار آپ کیا کریں چوب ارے امان بھائی ایرن مین تو بھائی کرنٹ مار رہا سب کو یار کچھ کرو یار امان بھائی کچھ کرو یار کوئی مدد کیلئے بلاؤ کسی کو یار ابے چوب بھائی میں کس کو مدد کیلئے بلاؤں گا یار چوب اوینجرز میں سے تو کوئی بھی نہیں آئے گا کیوں کہ یار یہ ایرن مین خود اوینجرز کا ہی ہے یار ارے وہی نا اوینجرز سے کوئی امید مان رکھو یار امان بھائی کوئی مونسٹر ورسٹر کو بلاو امان بھائی ابے میں کس کو بلاو یار چوب ابے چوب بھائی اس نے سیکیورٹی گارڈ کو دیکھ لیا آرے امان بھائی گارڈ تو پکا مرے گا ابے چوب سیکیورٹی گارڈ بھاگ گیا وہاں سے آرے امان بھائی یہ تو سب کو مروائے گا یار ابے بھائی صاحب اگرئی گائی سیکیورٹی گارڈ وہیں پر مر جاتا تو بھائی آئرن من اس کی پیچھے نہ آتا اور ایرن مین بھاگ بھاگ کر آ رہا ہے اور گائش سارے کے سارے ہمارے بندے یہاں پر چھپے ہیں ارے امان بھائی یہ سب کو مروائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں یار امان بھائی ارے بھائی تو اپنے ڈول کے پاس چلا گیا ارے امان بھائی ڈول کے پاس یا این ڈول لے کے پاس امان بھائی ایرن مین جا رہا ہے ان کو مارنے کے لیے ابھی سنچیں تو اپنی آواز بند کر اگر اس کو پتا چل گیا نا تو تیری جگہ کو بھی دیکھ لے گا اور گائز اس نے دیکھ لیا ڈول کو ارے ارمان بھائی ڈول تو مر گی یار ابھی اس سیکیورٹی گارڈ کی ایسی کی تیسی یار یہ دیکھ وہاں سے بھاگیا ارے ارمان بھائی تو سیکیورٹی گارڈ ڈول کو ہی مروا کر بھاگیا ابھی اب یہ کس کے پاس چلا گیا ارے گائز سیکیورٹی گارڈ تو آج تھا سب کو مروا دے گا ارے یار امان بھائی یہ تو بھاگ بھاگر ان کے پاس جا رہے جہاں پر امان بھائی دوسری لوگ چھپے ہوئے ہیں اورے بھائی صاحب اس نے سپرمین کو دیکھ لیا سیکیورٹی گارڈ نے سپرمین کو بھی مروا دیا بھائی اب یہ کتنا ساتھ تیز ہے یار سیکیورٹی گارڈ وہاں سے بھاگ آیا ارے امان بھائی یہ سیکیورٹی گارڈ سب کو مروائے گا یار اب بھائی اس کو کوئی روکو ارے گائز کمنٹ کر کے لکو سیکیورٹی گارڈ اوپی ابے کچھ بھی کرو گائز لیکن یہ سیکیورٹی گارڈ تو سب کو مروائے گا یار ارے امان بھائی یہ کیا کر رہا ہے امان بھائی چھت پر چلنے کی کوشش کر رہا کیا ابے چوب ہاں یہ چھت پر چلنے کی کوشش کر رہا میرے بھائی ارے امان بھائی اس کو پولو پلیز یار چھت پر مت آیا یار اون مجھے سیکیورٹی گارڑ چلا جا ہے اون مجھے سیکیورٹی گارڑ چلا جا ہے بھہ میں نیچے گر گیا یار میرا کھون کھون ہو گیا یار بھائی پتھروں میں فس گیا ہے یار بھائی میں تو ہمیں کیا کروں یار ابہ سیکیورٹی گارڈ کی ایسی کتے ایسی بھائی سب کو مروا رہا تھا ارے امان بھائی مجھے بھی مروا دیتا لیکن امان بھائی میں ہی اس کو مار کے بھاگ آیا ارے گائر میں یہی پہ کھڑا ہو چاہتا بھائی اور کدھر جاؤں آرہایا بھائی آرہایا 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 آرہا بھائی ابے چوب تو تو مو نکال کے کیوں کھڑا ماتا بھائی ارے مجھے کیا بتا تھا بھائی مجھے تین چار دفع کرنڈ مار رہا اس نے یار ابے چوب تو تو کچھ زیادہ سٹرونگ ہے بھائی ارے امان بھائی ابھی ایرن مین میری سر کے اوپر کھڑا ہے یار ابے سنچن یار وہ کنگ کونگ تیرا تو بہت اچھا دوست ہے کنگ کونگ کو ہی بلالے بھائی ارے امان بھائی کنگ کونگ کو کہاں سے بلاؤں گا اب ابے بلا وانا سنچن تو اور میں ہی بچے ہم دونوں بھی مر جائیں گے ارے امان بھائی کیا پاکی سارے مر گئے کہ ابے مجھے تو نہیں پتا سنچن لگی مجھے لگتا کہ سارے کے سارے مر گئے یار ارے امان بھائی نہ کرو یار ابے ہاں بھائی سارے تو مر گئے ابے کنگ کونگ کو یاد کر لے سنچن اگر کنگ کونگ نہ آیا تو ہم دونوں بھی مریں گے یار ابے سنچن یاد کر king kong کو آرے بھائی صاحب اس نے مجھے بھی دیکھ لیا ارے امان بھائی ہے ارے امان بھائی کچھ تو بولو اورے گئیس لگتا ہے امان بھائی آپ کچھو ارے king kong ہماری مدد کو آجا چلیں کو став دیمی آرے ارے کینگ کونگ مار اس کو کینگ کونگ ارے کائز کاش امان بھائی پہ زندہ ہوتا ہے ارے مار کینگ کونگ اس کی دھجیاں اڑا دے یہ ہم سب کو مارا ہے کینگ کونگ ارے سنچین اب میں آ گیا ہوں نا تو فکر مت کر ارے کینگ کونگ مجھے صرف اور صرف امان پینچین اور چوب کی بوڈی چاہیے اس کے بعد تو میں ان سب کو بچائے ہی لوں گا وہ جادو کر ہم لوگوں کو زندہ کر دے گا ارے گائز میں تو بچ گئے ہم ملتے ہیں گائز نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بب بھائی اور گائز مجھے تو لگتا ہے کہ اب نیکس سکریڈ گیم میں کنگ کونگ بھی آئے گا